صدق صاحب یہ بتائیں اتنا وزن ہے اس کمیشن میں دو ریٹائرڈ آئی جی اور ایک سرونگ ایڈیشنل سیکرٹری کیا یہ جا کے پوچھ سکتے ہیں جہاں پہ جانا چاہتے ہیں چیف جسس صاحب اپنے فیصلے میں بھی سب کچھ ہے کیا ان کے پاس وہ وزن ہے کہ جا کے پوچھیں دیکھیں وزن تو عدالت کا ہے وزن تو سپریم کورٹ کا ہے عدالت کا تو اپنا بھی وزن بٹاو ہے گروپس کے اندر وہ ایک لیدہ بات ہے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے کہ آپ کسے لگا سکتے ہیں آپ دو ریٹائرڈ آئی جی اگر آپ لگا رہے ہیں اور ایک حاضر حاضر سرونگ ایڈیشنل سیکرٹری لگا رہے ہیں تو آپ کسے اور لگا سکتے ہیں کیونکہ ایڈنسٹریٹیو میٹر ہے تو آپ ججز تو جا کے ایڈنسٹریٹیو لی یہ انکوریز نہیں کر سکتے ہیں آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے ججز کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں بڑھے بڑھے کمیشنز کو ہٹ کیا وہ کر سکتے ہیں مگر ان کا رول نہیں ہے ایڈیوڈیکیشن کا رول ہے اس میں ایک ادھا کوئی ریٹائرڈ جنرل اگر ہوتا تو زیادہ وزن نہ آجاتا پوسیبلی آپ کر سکتے ہیں مگر پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک ریٹائرڈ ہیں تو وہ دوسرے کو کریں گے انویسٹیگیٹ ایڈونٹ نو کہ اس سے کچھ فرق پڑتا سوال جو وہ ہے جس طرح مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ روایات دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ نہ ہو لیکن اگر آپ دیکھیں جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے فیصلہ بھی لکھا اس کے بعد یہ فالو اپ بھی کیا اگرچہ سارے لوگ ایک کر کے ہٹتے چلے گئے جو اپیل کرنے والے تھے تو وہ ہو سکتا دو مہینے بعد اس کمیشن کو اکاؤنٹبل کریں اور کچھ جو ڈائریکشنز بھی دیں گے اس کا بھی وزن ہوگا سپریم کورٹ کا وزن ہوگا دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں اگر یہ ٹیف کا باعث بن سکتا ہے اعلیٰ عدلیہ چیف جسٹس اور اسٹیبلیسپٹ کے درمیان میں بگوز اگر اس بیکڈراؤ پہ دیکھیں کہ پچھلے تو ہم نے دیکھا ایک ریزولوشن بھی آیا سینٹ کا جس میں انہوں نے ٹیک آن کیا کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے ملٹری کورٹ والا فیصلہ کورٹ واپس لے اس سے پہلے شہدہ کے وارسائن کی پریس کانفرنس بھی آئی تو وہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ ایک ٹیف ہے بیٹین انسٹیوشن اینڈ سپریئر جوڈیشری آپ سپریئر جوڈیشری کا ایک پوش بیک بھی ہو سکتا ہے اچھا آپ ہمیں پوش کر رہے ہیں ججل ریویو کرنے پہ ہم آپ کو پوش کر رہے ہیں پوش بیک ہو سکتا ہے یہ تو کیا ٹیف ہو سکتا ہے ٹیف تو دیکھیں تھوڑا سا کانفلکت تو سٹریس نوٹ کانفلکت کانفلکت نہیں ہونا چاہیے مگر جوڈیشری میں اور ایڈنسٹریٹیف فنکشنز اگزیکٹیف فنکشنز کے اندر ایک سٹریس اور ٹینشن تو ہونی چاہیے آئیڈیولی تو اگزیکٹیف فنکشنز میں اور ہماری جو پارلیمان ہے اس میں بھی ایک کسی ایک ہلکا سا سٹریس رہنا چاہیے وہ رہتا ہے کبھی نہیں رہتا تو سٹریس کی کوئی بات نہیں ٹیف میں اس سے تبدیل نہیں ہونا چاہیے اس سے کوئی آج تک مصبت چیز سامنے آتی نہیں ہے لیکن تھوڑا آخری میں ایک بات اگر اجاز کہ دیکھیں یہ ایک دھرنا تو نہیں ہے نا پڑی بڑی بڑی پرانی تحریک ہے دھرنوں کی تو یہ اگر ایک تحقیق ہوتی ہے تو میرے خاند میں تحقیق ایک سیریز کی شکل میں کرنی چاہیے کبھی تائر القادری صاحب بھی آتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی بے شمال دی رہے ہیں چیف جسٹس نے لاسٹ ہیرنگ میں انگر وہ آ جاتے ہیں کینیڈا سے کارکر کے کام بھائی ہیں پھیڑ کے چلے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومتی تب بھی آگئے تھے پھر ہماری حکومتی تب بھی آگئے تھے اس کے بعد یہ ٹی ایل پی جو ہے وہ بھی آگئے تھے باپ سے ووٹ لے لیا میرے خاند میں اس میں دو اہم چیزیں ہیں ایک بڑا پرانا انٹرویو مجھے یاد ہے بنظیر صاحبہ کا ایک بڑا پرانا انٹرویو مجھے یاد ہے جس میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے کس طرح کے لوگوں کو واپس لے لیا یہ لوٹے کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ہماری پرابلم ہے پارلیمانی جمہوری نظام میں کہ ہمارے پاس جو الیکٹبلز ہوتے ہیں ان کا بڑا ووٹ ہوتا ہے بالخصوص ان جگہوں پہ جہاں پہ پارٹی کمزور ہو وہاں پہ اس کمزوری کو ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے تو کوئی ایتھکس نہیں ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے یہ پارٹیوں کو ایتھکس اور موریلٹی سیاست میں پرابلم ہے نہیں نہیں ایتھکس اور موریلٹی نہیں پرابلم نہیں میں یہ نہیں کہہ اصول الیکشن ہر آسکتے ہیں اس کا اپیزٹ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل جو ہے پارٹی کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے تنظیم سازی کے ذریعے اور ہر علاقے کے اندر اتنی سٹرونگ ریپیزنٹیشن ہونی چاہیے کہ یہ جو پاور بروکرز ہوتے ہیں جب ان لوگوں نے الیکشن میں سینٹ والا کے لیے ووٹ لے لیے تھے باپ سے تو اس پر آپ لوگوں نے پی ڈی ایم سے ان کو چھوڑنا پڑا تو اتنا بڑا گناہ کیا کیا ہے جو آپ کے گناہ سے کام ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو باپ والی نہ صرف ووٹ لے لیے تھے بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب پارٹی بنائی گئی تھی باپ پارٹی کی تشکیل دی گئی تھی تو اس میں بھی پیپلز پارٹی کا بڑا سٹرونگ ہاتھ تھا اور بڑی مہاں پہ جا کے بہت دن بیٹھے رہے پارٹی بنانے کی یہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم معصوم ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ باپ کسی کے کہنے پہ دائیں بھائی جاتی آپ کے لیڈران تو سارے کہہ رہے ہیں حسن اقبال مریم صاحبہ کہ ہمیں پتہ ہے باپ کس کے پہنے پہ کہاں جاتی ہے آپ تو کلیر ہو گیا آپ نے اچھا کیا مجھے یقین ہے کہ آج آپ نے ہمارے اوپر چلایا اگلی مرتبہ کو پیپلز پارٹی کے بھی اس حوالے سے اگر یہ جائیں گے کلپس چلا سکتے ہیں تو بات وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہی ہے کہ یہ پاور بروکرز جو ہوتے ہیں یہ جس طرح انڈیپینڈنٹ گروپ ہے یہ جس طرح ساؤتھ پنجاب میں گروپس بنتے ہیں جس طرح بلوچستان میں گروپس ہیں یہ تمام وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی بھی پارٹی تو آپ لیک مل اپنی رضا مندی سے ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ پارلیمانی ڈیموکرسی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو آپ نے ووٹس لینے ہے الیکٹبلز آپ کو چاہیے کیوں چاہیے آپ طاقت کے لیے پاور میں ہے نا پاور کے لیے سب جسٹیفائیڈ ہے اگر آپ پبلک سروس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ملک کے اندر کوئی امپیکٹ لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوٹے اور جو درزر پارٹی ہیں بدل رہے ہیں ان کو لانا لیں ہم نے پہلے بھی تو ہم نے آپ کا نوشن کو مختلف ہے ہمارے سے نہیں نہیں ایسا نہیں ہم نے پہلے بھی جو جن پارٹیز کے ساتھ ہماری اتنی زیادہ لے دے آج بھی بھائی کے ساتھ تھوڑی سی لے دے شروع ہوئی ہوئی ہے تو بڑی لے دے کے باوجود سولہ مہینے جو ہے آدھی وزارتیں ان کے پاس تھی آدھی وزارتیں ہمارے پاس تھی ہم مل کے چلے ہیں نا اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ناراض تو بہت ہو رہے ہیں آنے والے وقت میں کوئی پتہ نہیں کہ پھر یہ اور ہمیں کٹھے بیٹھے ہوں اسے دیکھ ان کی بات براہ وزار ہے جب بھی کوئی اپنے ستانس سے ہٹتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھیں جی سیاست میں تو سب ہوتا ہے آپ جتنی مرضی ہے ایک دوسرے کو کسی کی کرپشن سامنے لاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یار یہ تو پولیٹیکس میں تو کوالیشن ہو جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ تین ویدر کاؤکس ہیں پاکستان میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے پولیٹیکل ویدر کاؤکس کہ جی یہ اشارے پر چلتے ہیں اور ان کی مومنٹ سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے باپ ایک تھی ایمکیم دوسری تھی جی ڈی اے تیسری ہے ٹھیک ہے پھر ایک خاص سیٹ آف انڈیپینڈنٹس ہے جو ہر دائیں بائیں ہوتے ہیں آپ کی سیاست الیکٹورل سیاست شبیر بارا خیال تھا کہ جلسے کے بعد شاید آپ کی الیکشن کیمپین بڑی زور سے چلے گی میاں صاحب کچھ جلسے کریں گے اور یہ چیز ساتھ پیرلل چلے گی ہم نے کہا پہلی وہ میٹنگ کرتے ہیں ایمکیم سے پھر وہ چلے آتے ہیں کوئٹہ جو ویسے میاں صاحب کے اگر آپ ہسٹری ٹوئٹر کی ٹریول کی نکالیں آپ کو بہت تھوڑی نظر آئے گی پاکستان میں آکے ہوں گا اگلا سٹاپ کوئٹہ اور باپ پارٹی آپ پیچھے جی ڈی اے رہ گئی ہے تو اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ پیورلی پرانی پلی بک ہے اسی پلی بک کے مطابق یہ گروپنگ آپ کے ساتھ ہے اور ان کے نمبر سے زیادہ یہ جو عدوی تعداد ہے ان کی اس سے زیادہ امپورٹن یہ پرسیپشن ہے کہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کے ساتھ پران نظام ہے کیونکہ یہ تین آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو اس لیے آپ ان کو پہلے لے آپ تو خود یہ تاثر بنا رہے ہیں کہ you are a king's party دیکھیں یہ پلی بک جو پاکستان میں وہ تو ہے اس سے کون آپ کو یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں نے چینج کرنی ہے میں نے تو نہیں کرنی بات تو کرنے نہیں میں تو آپ کی بات مانتا ہوں تب بھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں جب اختلاف کرتا ہوں تب بھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں پھر آپ میرے دوست مصطفیٰ سے ڈانٹ پڑھواتے ہیں تو ایسے تو امت کریں ہم ٹیک ٹیگ ٹیم نہیں ہیں ہم سے ایک بات کر رہے ہیں سچی نہیں آپ ایس میں کوئی شک نہیں لیکن پلی بک کیوں بنتی ہے پلی بک اس وقت بنتی ہے جب چوبیس سال میں صرف چار سال کے لیے نواز شریف کو اجازت دی جائے کہ وہ سیاست کے اندر عملی کردار ادا کریں تو پلی بک باقی اٹھارہ انیس سال جو ہے وہ تو کوئی بک چل رہی ہے نا یعنی دوہزار دو میں کیا تھا انیس سو نائنٹین نائنٹی نائن میں کیا ہوا دوہزار دو میں میاں صاحب کو کیوں نکال دیا گیا دوہزار آٹھ میں کیوں نکال دیا گیا اور یہ دوہزار تیرہ میں آئے تو پھر سترہ میں کیوں نکال دیا گیا اور پھر دوہزار اٹھارہ میں کیوں باہر تھے تو جب آپ لیڈران کو اس طرح ایک سٹریٹیجی کے ذریعے ایک پلی بک کے ذریعے باہر نکالیں گے تو پھر پارٹی نے جو فارم لینی ہے جس جو سٹرنگنگ میں جس کو کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے پاول بروکرز رول پلے کرتے ہیں وہ پوری طرح سے پھر آدھا راستہ آپ چلتے ہیں پارٹی کو تشکیل دیتے ہیں پارٹی کو انکر کرتے ہیں چند کوس چلتے ہیں تو پھر آپ کو گرا دیا لیتا ہے قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب صاحب صرف اتنا کہوں گا کہ پھر بیچ میں آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نینہ لگانا تھا لوگوں کو بے وکوف نہیں بنانا تھا آپ ایک پوزیشن لے کر لوگوں کے پاس گئے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور پھر اس کے بعد آج ووٹ کو عزت دو اور یہ باپ یہ کمپیٹیبل ہیں کسی طریقے سے میں نہیں سمجھتا میرا آپ سے اختلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میاں صاحب کی تقریر سنیں آپ نے چلائی بھی تھی ایک دفعہ میری موجودگی میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میاں صاحب نے دونوں باتوں کا آتی سب سے پہلے وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ گئے تھے انہوں نے ووٹ کا بھی ذکر کیا ہے آپ کو پاور بروکر کی ضرورت کیوں ہے آپ تو کہتے ہیں ہم موسٹ پاپلر پارٹی ہیں سب سے بڑی پارٹی ہیں ہم پنجاب بھی سویپ کریں گے اور پنجاب سویپ کرنے تو وہی کافی آپ کی گورنن آپ کو ان یہ پاور بروکر کے پاس شروع میں ہم وہاں پہ جہاں پہ جس طرح پہلے ابھی تھوڑی در پہلے ہم نوک جھوک بھی کرتے ہیں مزاک بھی کرتے ہیں تو میں اپنے بھائی سے مزاک کر رہا تھا آپ نے الٹا دی ہم پارٹی وہاں بنا رہے تھے آپ نے آگے الٹا دی اور ایک باب بنا دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا بنیادی طور پہ جن جگہوں کے اوپر یہ سیاسی اتحاد یا الائنسز کیے جا رہے ہیں وہ جگہیں ہیں جہاں پہ پارٹی ہماری پوری طرح سے انکر نہیں ہو سکی ہمارا یہ خیال ہے